آپ لوگوں نے قدرت کے بہت سارے نام سنے ہوں گے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے خدا کی قدرت ایسی کہ آپ حاران رہ جائیں ایک طرف آپ کو نظر آرہے ہیں ریت کا ٹیلے ریگستان اور دوسری طرف دیکھیں آپ ہر ریالی ماشاءاللہ سبحاناللہ اور مو سے بے ساکتا ایک ہی لفظ نکرہ ہے سبحاناللہ سبحاناللہ اور یہ بائک ہے جس پہ آئے ہیں اسلام علیکم جی میں آپ کا ہوسٹ مرزا عمر اقبال اس وقت میں سکردو کی بکھڑا ہوں سکردو کے ایک ساتھ زگزگ موڈ جو کہ بڑے مشہور ہیں گمستر نام کے جو یہاں سے جو کارپیڈ روڈ سے جو فیصلہ ہے اگر آپ کو کینڈرے میں زم کر کے دکھائے جا سکے تکیلی بند 6 کلومیٹر کا فیصلہ ہے تو ابھی ہم شروع کر رہے ہیں ابھی ٹیلے کا کوئی ایڈیا نہیں ابھی کتنا ٹیم لگے گا ابھی انشاءاللہ جلیں گے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے ہمارا کتنا ٹیم لگا اور کتنے موڈ ہیں اور تدار کا کنفرم نہیں ہے کہ کتنے موڈ ہیں تو بڑک آپ دیکھتے ہیں اور اس وقت میرے اُلٹے ہاکیاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کوڈ ڈیزٹ ہے اور یہ آگے سے رستہ شگر ویلی کو جاتا ہے جو کہ اپنی خوبصورتی میں بے مسال ہے تو ملتے ہیں جی اوپر جا کے گمستر میں اس کے موڑوں میں پھر آپ کو ڈیٹیل سے بتائیں گے اس کے بارے میں یہ کتنے موڈ ہیں اس کا کتنا ٹیم لگتا ہے اور ٹیم جو اس وقت ہو رہا ہے تقریباً ساڑھے دس ہیں تو انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ لاہور کے بائیکرز کھڑے ہیں میاں محمد بسم خان صاحب تو جو کہ چند روز سے یہاں پہ موجود ہیں سکردو کے اندر تو ان سے جانتے ہیں کہ ابھی تک جو انہوں نے سکردو کا گھومتے ہیں جو یہ ذہن بنا کے آئے تھے اس کے مطابق کو کیسا لگا جی تبسل بھائی پی ترہا ٹائم ہو گیا آپ نے سکردو میں کیبان دس دن ہو گیا میں تو یہاں پہ چولیس آگ کے ساتھ گھومتے ہو رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے آپ نے یہاں پر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ میں لاہور سے ہوں اور جیسے لاہور کی لاہوری مسادرین جنہیں لاہور نہیں دیکھا جمعہ نہیں میکنہ جنہیں سکردو نہیں دیکھے ہوگی نہیں جمعہ تو ویلکم ایوی وان ٹو سکردو آئیں اور وزر کریں اور ٹیم نکالنا پڑتا ہے جب کہ ہمار بھائی آئے ہیں میں آئے ہیں اور ٹیم نکال کے آنچہ ہی لے کے ہیں اپنا کام شاک بند کر کے ہیں تو پلیس آ بھی آئیں اور پاکستان کو ایکسپلوڈ کریں بسا بھائی آج آپ گمستر کا اڈوانچر کرنے والے ہیں جی بلکل کرنے والے ہیں اس کے بعد میں بتائیں گے کہ آپ کے مینڈ میں اس وقت دل میں کیا چل رہا ہے آپ کے دل میں تو دل دڑک رہا ہے تھوڑا سا اور ایک ایک اکسائٹنگ بھی ہے کہ ہم یہ چیف کریں گے چھتری سمور والا جگزک اور گمستر گاؤں پہ جائیں گے اور یہ ہماری بڑی چیف میر سمجھیں گے کیٹو تو نہیں فتح کرنے لگے ہمارے لئے یہ کیٹو سے بڑھ کر نہیں ہے بائک کے ساتھ جانا ہے اور دوسری بات ہے کہ ہم اس کو کوئی فور بے فور پہ نہیں کرنے والے ہیں ہم اس بائک سے اوپر کرنے چاہتے ہیں کہ وان ٹو پہ پہ اور یہ میان میکنے کی بائک ہے اور اس بائک کے وارے محبت سے جاندے ہیں یہ کونٹی بائک ہے اور یہ مائلیج بے رکھیا ہے ساری آپ کو بتاہ رہے گی یہ کونٹی بائک ہے سر یہ امرو بائی سزوکی انا دول میں ہے 250 سی سی آپ نے لاہور میں بری سیٹی میں دیکھا گا ڈالفرن پلیس ڈی جی اجزر میں یہ سزوکی والوں نے پاکسین میں امپورٹ کی ہے یہ پلیس ویڈینٹ ہے اور یہ وائیڈ کلر میں بھی ہاتا ہے سیٹس ہزار پہنچنے کا ملج ہے اور میں نے اس کے پچی سے تیس اور یہ بائک جو آئیے ہے کونٹی داروں کا لیہ جو کامپریم لائی بار ہم پاکستانی ہیں ہم اس کو چنکی کیا بھی یوز کر سکتے ہیں تم ستبہ لہور سے آپ اس بائک کے اوپر رہے ہیں تو کیسے ایکسپینینٹر ہے اس بائک نے آپ کو کہیں پہتے ہیں آپ کو بارشان کیا آپ کو دو دن میں پہنچا راستے میں نے سٹے کیا پوری رات اور کیبان مجھے تو ایسے لگا جیسے میں ایک لکسی گاری میں بیٹھ گیا ہمارے بھائی اور بلک کمفر میں کپکی سے نکلا تھا تکیبان صبح نماز پر کے سارے چھ بجے اور نو بجے میں سکردو سٹی چھوڑی سارک پر پاس تھا گیس آرس میں تو کار سے زیادہ مزا آیا مجھے جی جی آپ نے میاں ساتھ کے تاثرہ سنے بائک کے بارے میں انہوں نے اپنے بتائل سے بتایا جی اس وقت ہم گمستر کے موڑوں میں کھڑے ہیں تو یہ آپ کو شاید نظر آ رہے ہیں جی یہ ہمارے ساتھی ہیں تبا سمیہ اور چودی یونٹ صاحب اور یہ نیچے بھی لیں جو اپنی خوبصورتی میں بے مسال ہے اس کو آپ کسی سے کمپیر نہیں کر سکتی آپ اور یہ قدرت دیکھیں اس طرف ہریالی ہے اور اگلی طرف آپ کو کول ڈیزرٹ نظر آ رہا ہے رحمان الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم گمستر کے زگزگ کرتے ہوئے کافی اوپر آ گیا میرے حیال سے دو چار زگزگ رہ گئے ہیں اس کے بعد یہ گمستر گاؤں آ جائے گا میں تھوڑا سا دکھاتا ہوں یہ زگزگ ہیں یہ ویلی ہے اگر آمر بھائی اس ٹائم دکھائیں وہ روڈ جو آ رہی ہے نا وہ حسینہ باز کردوں کی طرف سے آ رہی ہے ٹھیک ہے ادھر سے یہ روڈ ایک نکل کے جا رہی ہے وہ شگر کول ڈیزرٹ کی طرف جا رہی ہے یہ نیچے روڈ ہے یہ خپلوں کی طرف سیدھا جا رہی ہے سیاہ چین کی طرف وہ نیچے تھوڑے سے جو گرینری کے بعد آپ کو جو مقام میں ادھر آ رہی ہے نا وہ ٹینک کھڑا ہے بلو کلر کا بلکل ادھر سے ہم گمستر کے لیے نا بورڈ لگا ہوا ہے پرائمری سکول کا گرین کلر کا ادھر سے ہی اوپر آنا ہے تو روڈ کنڈیشن بھی میں تھوڑی سی دکھا دوں اسی طرح یہ دکھائیں جی یہ میرا وان ٹو فائف ہے روڈ کنڈیشن ہی اسی طرح ہے یہ بجر پڑا ہوئے پکا نہیں اب انہوں نے پتھر یہاں وہ کوئی مٹیریل اس طرح کر نہیں لگایا کہ یہ جم جائے لیکن موٹسیکل بھی آتی ہے گاڑی بھی آتی ہے ہمارے ساتھ دوست آئے ہیں سدوکی ایمازون والے وہ آپ کو ویڈیو میں پہلے بھی دکھایا وہ ہمارے ساتھ آئے ہیں ٹو فیفٹی ہیں ان کے ساتھ کسی قسم کی ہمیں رکاوٹ نہیں آئی تو آگے ہم گاؤں کی طرف چلتے ہیں آپ آپ لوگوں نے قدرت کے بہت سارے نام سنے ہوں گے اور آج ہم آپ کو دکھائیں گے خدا کی قدرت ایسی کہ آپ حاران رہ جائیں ایک طرف آپ کو نظر آ رہے ہیں ریت کا ٹیلے ریگستان اور دوسری طرف دیکھیں آپ ہریالی ماشاءاللہ سبحاناللہ اور مو سے بے ساکتہ ایک ہی لفظ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ بائک ہے جس میں آئیں میرا بان ٹو ویف آیا جی کسی کسی ہم کی رکاوٹ پر انشانی ہوئے ہیں بہت زبرتست بھی ہوں ہیں بڑے نظارے ہیں گمستر 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 ویلی آئیں لازمی اس کو ویڈر کریں ویلی کے بھی ہم نے آپ کو ویو دکھائی ہے خموشی ہے میرے حال سہی در ابھی تک کوئی ٹوریسٹ جو ہے نا ابھی تک ان کو اتنا پتا نہیں اس ویلی کا شکر الحمدللہ آج سے پہلے زک زک کردو موڑ کا بہت سنا تھا ہم نے جو ٹھارٹی سکس سے چاریس پہ یالیس کے درمیان موڑ ہیں آج ہم لوگوں نے الحمدللہ کر لیا ہے اور مستقر گاؤں ہم پہنچے ہیں اور اتنی خوبصورت جگہ ہے آپ بلیو نہیں کر سکتے اس گاؤں کے اوپر آپ بالکل میرے پچھے دے سکتے ہیں ہریالی اور میں نے بہت ساری ویلیاں کی ہیں مگر یہ اپنی مسال آپ ہے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں آپ کسی ایک جگہ کا دوسری جگہ سے کمپیر بگو نہیں کر سکتے ہر علاقے کی اپنی خوبصورتی ہے اور یہ خوبصورتی میں اپنی مسال آپ ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ جی اس وقت ہم گمستگر کے ویلیج کے اندر موجود ہیں اور اس کی خوبصورتی کے دکھانے کا مقصد ہے تاکہ آپ یہاں پہ آئیں اور آکے دیکھیں اس وقت آپ گندم کی فصل دیکھیں یہاں پہ ابھی شروعات ہے ابھی ہمارے ہاں گندم سمیٹی جا چکی ہے اٹھائی جا چکی ہے تو یہاں میں گندم شروع ہو لیا ہے یہ میں اگست ستمبر میں جا کے اس کی یہ پکے گئی اس کی کٹائی بغیرہ ہوگی تو آپ اس طرح سے دیکھیں یہ ٹوریزم کے لیے بلکل تیار رہ باتی یہاں کے اندر ہر چیز موجود ہے یہاں پہ آپ کو بھرہوی کے گلیشنز بھی ملیں گے آپ کو اچھے پہاڑ ملیں گے وہاں ہیں یہاں پہ آپ کو ہریالی بھی موجود ہے صرف صرف جو لوگ رش والی جگہ سے جہاں پہ انسان بہت زیادہ ہوگئے وہاں سے اکتاگ ہیں وہ اصلی سیاحت کرنا چاہتے ہیں وہ آنکھے قدرت کو دیکھنا چاہتے ہیں نیچر کو دیکھنا چاہتے ہیں اس وادی میں یہ اگر آپ کو وادی دکھائیں گا پورے آراؤنڈ تو یہ بلکل بند ہے یہ آخری وادی ہے اس کے آنکھے کوئی رستہ نہیں جا رہا ہے تو ملے رحمان ملے رہیم اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ میں محمد یونس چوہدری اس ٹیم میں گمستر گاؤں کے بلکل لاسٹ میں جدر انہوں نے آٹیا بنانے والی چکییں لگائی ہوئی ہیں جو پانی کے ساتھ چلتی ہیں ادھر مجود ہوں اس ویلاک کا نیچے گمستر سے جدر سے ہم شروع سٹارٹ کیا تھا ادھر نے آمر بھائی ادھر میں اینڈنگ کر رہا ہوں گنستر گاؤں پان چکیزیں فلال مجھے دیں اجازت اللہ حافظ کئی نئی جگہ نئی جو اینا ویڈیو کے ساتھ ہم انشاءاللہ تعالیٰ سکرٹو کو اکسکرور کریں ملیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ حافظ